السلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر تحریک انصاف کی ایک اور بکٹ گر گئی سلام آباد الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کی دوہری شہریت کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ناہل قرار دے دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل واؤڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام لیا اور کاغذات نامزدگی کے وقت جالی حلف نامہ جمع کر آیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ فیصل واؤڈا کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہل قرار دیا گیا وہ صادق اور امین نہیں رہ فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل واؤڈا نے بطور ایم این سینٹ الیکشن میں ووٹ بھی غلط کاسٹ کیا لہذا ان کی سینٹ رکنیت کا نوٹیفیکشن بھی واپس لیا جائے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں دیئے گئے فیصلے میں فیصل واؤڈا کو حکم دیا کہ وہ بطور ایم این لینے والی تمام مرات اور تنخواہیں دو ماہ کے اندر واپس کریں مزید کہا گیا کہ فیصلے کے خلاف فیصل واؤڈا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں السلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی سلام آباد الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کی دوہری شہریت کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ناہل قرار دے دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل واؤڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام لیا اور کاغذات نامزدگی کے وقت جالی حلف نامہ جمع کر آیا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ فیصل واؤڈا کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہل قرار دیا گیا